بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمد اللہ قرآن کریم میں چھپے انتہائی طاقتور کلمات جن کو صرف 41 یعنی 41 مرتبہ پڑھ لیں ناممکن ممکن میں بدل جائیں کاش کہ ہر مسلمان اس پر عمل کریں آج کی ویڈیو کے اندر قرآن مجید کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اسماعی اعظم ہیں جن کو انسان جب پڑھتا ہے اپنے کسی بھی مقصد کے اندر اس کے اندر اس کو ضرور کمیابی ملتی ہے ویسے تو پورا کا پورا قرآن پاک شفا ہے پورا کا پورا قرآن پاک جو ہے انسان جو بھی پڑھ کر لتا ویسے مانگتا ہے اللہ طرح ضرور عطا فرما دیتا ہے لیکن بعض چیزیں بعض چیزوں کے لئے ہوتی ہیں تو آج کا جو عمل آپ کے سامنے شیر کرنے جارہا ہے یہ خاص قرآن مجید کے جو کلمات آپ کے سامنے شیر کروں گا یہ خاص اس مقصد کے لئے جن لوگوں کا ناممکن کام ہے یا ایسا کام ہے کہ وہ دیکھتے ہیں یا ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ ناممکن ہو ہی نہیں سکتا اور وہ ان کے لئے ضروری ہے اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جن کی حاجات ہیں وہ حاجات پوری نہیں ہو رہی ہوتی یہ بہت مشکل ہیں یا وہ لوگ ان حاجات کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ ہو ہی نہیں سکتے یہ پوری ہو تو وہ چیز جو نہیں ہو سکتی قرآن مجید کے یہ کلمات پڑھ کے آپ عمل کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز ممکن نہ ہو کیونکہ کتنی بھی ناممکن کیوں نہ ہو کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو کتنی بھی پرابلمز میں کیوں نہ ہو انشاءاللہ جی اس عمل سے وہ ساری کی ساری پرابلمیں ختم ہو جائیں گی کونسی کلمات ہیں کیسے پڑھنے ہیں کس وقت پڑھنے ہیں اور کیسے ان کے فائدہ میں حاصل ہوں گے اس کی پوری ڈیٹیلز اس ویڈیو کرنے شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا چینل کے اوپر نیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کے بڈن کو دباہ لیجئے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام نیٹرز ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں صرف انشاءاللہ چند دن کے اندر آپ کے تمام ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے تمام مشکل حال جات فوری پوری ہو جائیں گی آپ کی ہر جائز خواہش جائز مراد پوری ہو جائیں گی بس کرنا یہ ہے کہ صرف قرآن پاک کے یہ کلمات ہر نماز کے بعد فورٹی ون مرتبہ پڑھ لیں چند دن لگتار پڑھنا آپ نے چند دن کے عمل سے ہی آپ کو انشاءاللہ بہت فائد ملے گے ایسا عمل ہے کہ زندگی میں اس کو کبھی نہ چھوئیں یعنی آپ جب شروع کریں گے اور فائد ملنا آپ کو شروع ہوں گے جیسے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائد ملیں گے یعنی آپ نے پڑھنا ہے نماز کے بعد اور جو بھی آپ کی حاجت ہے خواہش ایسا ناممکن کام ہے جس کو آپ چاہتے ہیں ممکن ہو جائیں اس کو ذہن میں رکھ کر آپ یہ کلمات پڑھیں اور اس کے بعد دعا کیجئے دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کیسے رسے بنائے گا عمل کی عمل آپ کے سامنے آرہا ہے ان قرآنی کلمات کو جو بھی آپ کے سامنے شیئر کرنے جارہا ہوں کم سے کم ٹوئنٹی ون دن اکیز دن لگتار ضرور پڑھیں بلا ناغ یعنی آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا بہت سارے خواتین سوال کرتی ہیں کہ اکیز دن ایسے تو عموماً خواتین کو بہت ساری خواتین کو مل جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو نہ بھی ملیں تو آپ اس کو وظیفے کے طور کے اوپر آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ان حالات میں جن میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تو قرآن کو قرآن نہیں پڑھ سکتے کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو آپ اس کو وظیفے کے طور پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں کیا پڑھنا ہے آپ کی سکرین کے پر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوْفَوِّدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَا یہ آپ نے فورٹی وان مرتبہ صرف پڑھنا ہے دو سے تین من میں آپ اس کو ایزیلی پڑھ لیں گے جب لگتار پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز اور آپ کا ٹائم کم لگے گا اول آخر آپ نے سات مرتبہ دروشی پڑھنا اور اس میں آپ درودِ عبراہیمی پڑھیں گے وہ دروشی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ اپنے دروشی پڑھنا سات مرتبہ شروع میں سات مرتبہ آخر میں اور درمیان کے اندر اکتالیس مرتبہ وَوْفَوِّدُ عَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ جو بھی حاجت ہوگی جو بھی خواہش ہوگی جو بھی مراد ہوگی ہر چیز انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کی پوری ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو بسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے فیملی فرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے نئے تب تک کیلئے اللہ حافظ